بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد اسلام علیکم students of class 9 پیٹا mathematics exercise number 3.2 question number 4 ہم کرنے جا رہے ہیں question 4 میں کیا ہے in a street with 50 houses یہ گلی ہے اس میں 50 گر ہیں ٹھیک ہے 50 گروں میں سے 25 جو گر ہیں have lans 25 گروں کے پاس lans 32 houses have car porch 32 گھروں میں کار پورچ ہے اور 15 ایسے گھر ہیں جن میں لان بھی ہے اور کار پورچ دونوں چیزیں ہیں آپ نے یہ سارا ڈیٹا وینڈ ڈائیگرام سے شو کرنا ہے پہلی چیز دوسرا آپ نے فائنڈ کرنا ہے how many houses have neither لان nor پورچ کتنے گھر ہیں جن کے پاس نہ ہی لان ہے نہ پورچ ہے سمپل گھر ہے ٹھیک ہے پانچ مرلے والا ٹھیک ہو گیا تو آپ دیکھتے ہیں اس میں یعنی پانچ مرلے والا نہیں جس میں کار پورچ بھی نہیں ہو کچھ بھی نہیں ہو تو آپ دیکھتے ہیں اس کو کیسے کرنا ہم لوگوں نے سب سے پہلے دیکھیں بیٹا number of houses with lawn میں نے لکھ لیا ہے 25 ہے ٹھیک ہے n of l number of houses with car porch n of c لکھ دیا ہے c سے car porch 32 ہے اور number of houses with lawn and car porch دونوں جس میں common ہے lawn بھی ہے car porch ہے l intersection c آ جائے گا وہ 15 آ جائے گا common کام نے اس طرح لکھ دیا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہمارے پاس اب ہم نے find کیا کرنا ہے کہ number of houses جن کے پاس کیا ہو نہ ہی lawn ہو نہ ہی car porch ہو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے find کرنا ہے پہلے اس کو وین ڈائیگرام پہ show کرنا ہے ہم وین ڈائیگرام پہ پہلے show کر دیتے ہیں اس کو یہاں پہ سائیڈ پہ اب وین ڈائیگرام کیسی بنے گی آیا overlapping set والی بنے گی disjoint والی بنے گی وہ ہم نے دیکھنا ہے یہاں پہ اب دیکھیں یہاں پہ ایسے گھر بھی ہیں جن میں lawn بھی ہے car porch بھی ہے دونوں چیزیں ہیں it means کہ یہ overlapping set والی بنے گی ڈائیگرام ہمارے پاس یوں کر کے یہ یوں ہو گیا ٹھیک ہے یہ lawn والے گھر ہو گئے یہ car porch والے گھر ہو گئے اب lawn والے گھر اور car porch والے گھر دونوں میں جو common ہیں جن میں lawn بھی ہے car porch یہ ہے وہ کتنے ہیں 15 ہیں ٹھیک ہے 15 یہاں پہ لکھ دیا اب جن میں خالی lawn ہے وہ کتنے ہیں وہ کتنے تھے 25 تھے 25 میں سے 15 یہاں پہ آ گیا 10 یہاں پہ آ جائے گا car porch والے total کتنے تھے 32 تھے 32 میں سے 15 یہاں پہ آ گیا باقی 17 بچہ 17 کو ہم لوگ یہاں پہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو یہ مارے پاس ڈائیگرام پہ شو ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے بتانا ہے کہ کتنے گھروں میں نہ ہی lawn ہے نہ ہی car porch ہے اب دیکھیں بیٹھ آگے اس question میں جو ہے سوال میں وہ کہہ رہا ہے کہ find how many houses have neither lawn nor porch lawn ہے نہ porch ہے پہلے اس سے پہلے ہم لوگ کیا find کریں گے اس سے پہلے ہم لوگ find کریں گے کون سے کتنے گھر ہیں جن میں lawn porch دونوں چیزیں ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ جنگ گھروں میں lawn بھی ہے اور porch بھی ہے number of houses have lawn and porch دونوں چیزیں ہیں ٹھیک ہے lawn اور porch دونوں والے گھر کتنے ہیں جس میں دیکھیں یہ خالی lawn والا تھا یہ car porch والا تھا اور یہ ایسے گھر ہے جس میں دونوں چیزیں ہیں لیکن ہم نے وہ find کرنے ابھی کہ lawn والے گھر بھی اور porch والے گھر بھی سارے ملا کے کتنے گھر ہیں جس میں common بھی شامل ہے اب اور حال کتنے گھر ہیں 50 میں سے تو اب ایسا یعنی کہ جب union find کرنا ہو دو values کا یا دو چیزوں کا union find کرنے کے لیے ہم لکھیں گے number of elements of houses جن کے lawn ہیں plus number of elements of car porch یہاں پہ c لکھتے ہیں car porch p نہیں c لکھنا number of houses of c اب دیکھیں دونوں کو plus کر دیا اور اس میں سے جو intersection یعنی یہ minus کر دیں گے number of l intersection c یہ minus کر دیں گے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس آ جائے گا number of houses جس میں lawn اور car porch دونوں ہیں total جو ہیں lawn اور car porch والے سارے گھر number of houses of lawn کتنے تھے 25 plus car porch والے 32 اور minus common والے 15 تو 25 پلاس 32 کتنا ہو جائے گا 5 پلاس 2 7 3 پلاس 2 5 57 minus 15 number of houses جن میں lawn car porch سب کچھ ہے جس میں lawn والے گھر بھی car porch والے گھر بھی سارے شامل ہیں تو وہ 42 گھر ہے ایسے جس میں lawn بھی ہے car porch بھی تھا اور مشترکہ سارا ملاج جلا کی 42 گھر ہیں اب ہم نے گھر فائنڈ کرنے جن میں نہ ہی lawn ہے نہ ہی car porch ہے تو اب لکھیں گے number of houses neither lawn nor car porch is equal to کیا کر دیں گے total number houses minus جن میں سب کچھ ہے 42 تو یہ کتنے آ جائیں گے ہمارے پاس 8 آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے بیٹا اس کا آنسر کیا جائے گا ہمارے پاس 8 آ جائے گا بیٹا question next ہمارے پاس question number 5 اس میں دیکھیں کیا کہہ رہا ہے انہا survey of 940 children یہ اللہ question جو ہے یہ ایک survey ہو رہا ہے جس میں 940 بچے ہیں 400 students were found in studying at primary level یعنی کہ school میں بچے پڑھ رہے ہیں جو primary school میں ہیں وہ 400 students ہیں 240 students at elementary یعنی جو primary سے اوپر یعنی 678 والے ہیں وہ 240 students ہیں اور جو 910 secondary level پہ ہیں وہ 175 students آپ نے ان سب کو وین ڈائیگرام پہ شوک کرنا ہے create a وین ڈائیگرام to illustrate this information اور how many children were found out of school اور کتنے بچے total جو students ہیں کمیونیٹی میں کتنے students ہیں جو school میں ہے ہی نہیں school سے بائر یعنی جو school میں admission نہیں لیا ہوا تو اس کا solution پیٹا کرتے ہیں question number 5 کا solution کرتے ہیں ٹھیک ہے solution میں سب سے پہل ہم data نکالتے ہیں یہاں total 940 چلڈرن ہے ٹھیک ہے total number of children جو ہے وہ 940 ہے total children equal to 940 ٹھیک ہے اس کے بعد 400 students were standing at primary level number of students at primary level equal to 400 n of b لکھ دیا and number of students at elementary level n of e لکھ دیا وہ کتنے ہیں 240 and number of students at secondary level n of s لکھ دیا وہ کتنے 175 اب یہ primary level پہ الگ بچے ہیں secondary school الگ ہے اور elementary الگ ہے تین وں آپ میں الگ الگ ہیں this joint set ہے جو diagram بنے گی مارے پاس van diagram نال لیتے ہیں پہلے ہم لوگ اس کی جو van diagram بنے گی وہ dis joint set بنے گی کیسے دیکھیں اس کو یہ مارے پاس number of students ہوگے primary میں یہ ہوگے elementary میں اور یہ ہوگے secondary میں یہ u set ہے ٹھیک ہے تو number of students primary پی elementary اور s secondary پی میں کتنے ہوگے 400 e میں کتنے ہوگے اور s میں کتنے ہوگے 175 ٹھیک ہے یعنی total number of students جو p e s میں find کر لیں تو ان تینوں کا union find کر کتنے ہیں e elementary میں کتنے country میں کتنے total number of students n of p union e union s تینوں کا union کر لیں گے تمہارے پاس آ جائے گا یہ نمبر of students in p plus number of students in e plus number of students in s disjoint set ہے ان میں اس طرح form لکھیں گے تینوں کا پس پس کر لیں گے تینوں numbers کو number of students in تینوں کے آ جائیں گے n of p union e union s آ جائے گا n of p 400 plus 240 plus 175 ان تینوں کو plus کر دیں 400 plus 200 600 700 775 اور 40 plus کریں گے تو یہ مالے پاس آ جائے گا 815 n of p union e union s total number of students مالے پاس کتنے آگے primary elementary country میں 815 اب اس کو میرے ڈائیگرام پہ show کر دیا اب ہم نے find کر نا تھا how many children were found out of school اب یہاں لکھ سکتے ہیں children found out of school is equal to total children total جو children ہیں مالے پاس total children minus number of students in جو مالے پاس school میں p union e union s ٹھیک تو total کتے تھے مالے پاس 940 تھے ٹھیک 940 minus 8 15 تو 940 میں سے 8 15 minus کر دیں تو مالے پاس آنسر آنسر آجائے گا ٹھیک 85 plus 40 تو یہ آجائے گا مالے پاس 0 5 2 ٹھیک اور 125 تو 125 students جو بج گئے مالے پاس جو out of school ہیں تو اس کو گرم ڈائیگرام پر لکھیں گے تو 400 یہ ہوگے ان سب کو پلاس کیا تو کتنا تھا 8 15 اور 900 تھے اس طرح وینڈ ڈائیگرام بھی شو ہوگئی اور ہمارا question بھی سال ہوگیا question number 5 یہاں ختم ہوگیا یہ پٹا question number 6 ہے ABC dairy polls its customers on their favorite flavor یعنی کہ کوئی dairy ہے اس نے customers سے رائے طلب کی ان کی favorite flavor پہ ٹھیک ہے چوکلیٹ flavor تھا ونیلا flavor تھا اور مہنگا flavor تھا customers میں سے 100 customers نے کہا کہ ہمیں mango flavor پسند ہے 90 customers said they like vanilla 40 نے کہا انہیں chocolate پسند ہے اور 20 customers ایسے تھے جن کو mango اور vanilla دونوں flavor پسند تھے اور 14 customers ایسے تھے جن کو chocolate and vanilla پسند تھے ہم نے کیا find کرنا how many customers said they like only mango only vanilla یا only chocolate جن کو صرف اور منیلا پسند ہے اور صرف اور chocolate ہم نے customer find کرنے ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سب سے پہلے یہاں پہ یہ set کون سا بندا ہے overlapping بن رہا یا disjoint بننا آپ نے یہ چیز دیکھ نہیں ہوتی ہے تا کہ اس کے مطابق آپ formula use کریں set theory کا جو formula ہوتا ہے اب دیکھیں 20 customer ایسے جن کو mango ونیلا بھی پسند ہے چودہ ایسے جن کو chocolate ونیلا بھی بھی مانگو ونیلا میں بھی overlapping ہے اور chocolate ونیلا میں بھی overlapping ہے تو یہ overlapping set بن رہا ہے تو اس مطابق ہم نے یہ کام کرنا ہے تو میں نے یہاں پہ data لکھ دی ہے question number six number customer like mango hundred vanilla 90 ہے اس کے بعد chocolate 40 ہے ایسے mango ونیلا دونوں پسند ہے common intersection لیا 20 ہے چکلیٹ ونیلا پسند ہے چکلیٹ ونیلا والے ہیں 14 ہیں اب ہم نے کیا find کرنا ہے customers like only mango customer like only mango mango کتنے customers کو پسند ہے total number of customers جن کو mango پسند ہے وہ hundred ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو mango اور ونیلا دونوں پسند ہیں تو اس میں سے وہ ہم نے منس کر دینا ہے ٹھیک ہے تمہارے پاس آنسر آجائے گا اب دیکھیں customers like only mango دیکھیں hundred 20 ایسے جن کو mango بھی پسند ہے اور ونیلا بھی پسند ہے تو خالی mango کتنوں کا پسند ہوگا تو ہم کیسے فائنڈ کریں گے number of customers of mango minus number of customers who like mango intersection vanilla تو یہ مارے پاس آ جائے گا number of customers جن کو mango پسند ہے hundred ہے جن کو mango ونیلا دونوں پسند تھے وہ 20 تھے تو انڈر میں سے 20 minus کریں گے تو 80 ایسے customers جن کو صرف اور سید mango پسند ہے ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں customers who like only vanilla customers who likes only vanilla وہ کتنے customers ہیں اس کے لئے total number of customers جن کو vanilla پسند ہے یعنی n of v وہ 90 ہیں اس میں منس کر دیں جن کو vanilla بھی پسند ہے اور mango بھی پسند دیکھیں vanilla والے یہاں پہ آرہے ہیں تو ان دونوں کو اس میں سے minus کریں گے n of m intersection v کو بھی minus کریں گے اور n of c intersection v کو بھی منس کریں گے یہ ہم نے کیوں کیا اس کو غور سے دیکھ لیں بیٹا total جو customer تھے جن کو vanilla پسند تھا وہ 90 ہیں 90 میں سے کچھ ایسے جن کو vanilla بھی پسند ہے اور mango بھی پسند ہے 20 پھر اس 90 میں سے کچھ ایسے بھی جن کو vanilla بھی پسند ہے اور chocolate بھی پسند ہے 14 ہے تو 90 میں سے دونوں values نکالیں گے تو یہ دونوں minus والے آپ پس میں پلاس ہو جائیں گے 90 minus 34 تو 0 میں سے 4 گیا 6 8 میں سے 3 گیا 56 ایسے customer ہیں جن کو صرف اور صرف vanilla flavor پسند دیں now we will find customer جن کو صرف اور صرف chocolate پسند دیں customers who like only chocolate customers who like only chocolate chocolate کے لئے دیکھیں تو number of customers for chocolate کتنے تھے 40 تھے n of c لکھیں گے ہم یہاں پہ n of c اور ایسے customers جن کو chocolate ونیلا پسند دو یہ دیکھیں یہاں پہ chocolate یہ بھی ہیں تو اس کو minus کر دیں minus n of c intersection v یہ ہمارے پاس آجائے گا 40 minus تو 14 minus کریں گے تو یہ آجائے گا 6 26 تو 26 ایسے customers ہیں جن کو only chocolate پسند دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ مارے پاس question number 6 بھی ختم ہو گیا تو انشاءاللہ بیٹا نیکس جو question ہے 7 8 9 وہ ہم لوگ next ویڈی لیکچر میں کریں گے اپنا خیال دکھئے گا دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ